ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کے جس نے سوال ہے کہ اثر کے وقت اگر ہے زائر روزے کی حالت میں تو کیا روزہ پورا ہو جائے گا یہ نہیں ہو جائے گا دیکھیں لوگوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ شاید مشہور ہے کیونکہ اس قسم کے سوال بہت قصرت سے آئے ہیں کئی مرتبہ ابھی رمضان ہی کے دنوں میں کہ بارہ بجے کے بعد اگر ہے زائے گا تو روزہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اثر کے بعد ہے زائے گا یا پھر مغرب میں یعنی روزہ کھولنے سے کچھ وقت پہلے اگر ہے زائے جائے تو ایسی صورت میں روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھیں روزہ جو نام ہے وہ صبح سے لے کر شام تلق بھوک پیاس یعنی کھانے پینے اور جمع سے دور رہنے کا نام ہے تو جو چیز صبح سے لے کر شام تک ہے ہوگا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کھاپی لیتا ہے روزہ سے پانچ منٹ پہلے تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ اثر تک اس نے وقت گزارا ہے لہٰذا اس کا روزہ ہو گیا تو عورت پہ بھی یہی احکام بالکل مرد کے نسبت بالکل ویسی ہی اس پہ بھی یہ احکام سارے جاری ہوتے ہیں کہ اگر مغرب سے پانچ منٹ پہلے بھی کسی کو حیز کی حالت آ جائے تو ایسی صورت میں وہ روزہ اس کا نہیں ہوگا اگر روزہ ہاتھو ہاتھ ختم ہو جائے گا اس کو چاہیے کہ وہ انتظار کر لے ویسے اور اگر کھانا چاہے تو وہ آزاد ہے ٹھیک اسی طرح بارہ بجے کے بعد آئے زہر کے بعد آئے یا اثر کے وقت میں آئے جو مشہورے کے اثر میں حیز آ جائے تو کیونکہ اکثر دن گزار لیا تو ان کا روزہ ہو گیا یہ بالکل غلط بات ہے روزہ کھولنے تک ہی روزہ ہوگا اس سے ایک منٹ پہلے بھی حیز آئے گا تو وہ روزہ نہیں ہوگا اور شاید ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ خواتین اس روزہ کی قضہ بھی نہ کرتی ہو کہ ان کو جب یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ اثر تک آپ نے وقت گزار لیا آپ کا آج کا روزہ ہو گیا آپ کل سے مت رکھنا تو لیکن آج کا روزہ کی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید میرا عدہ ہو گیا اور وہ اس کو قضہ میں شمار نہیں کرتی تو یہ بالکل غلط ہے بلکہ بارہ بجے حیز آئے بارہ کے بعد شام میں اثر کے بعد آئے کبھی بھی حیزہ الغرض یہ کہ روزے سے ایک منٹ پہلے بھی یہ صورت پائی جائے تو وہ روزہ قضہ مانا جائے گا یعنی اس روزے کی قضہ کرنا یہ فرض ہے اس روزے کو یہ سوچ کے نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ پورا ہو گیا تو یہ خیالات بلکل غلط ہیں لوگوں میں بلکل غلط مشہور ہے آپ کو چاہیے کہ اس وقت جب حیز آجائے تو آپ کھا پی سکتی ہیں چاہیں وہ وقت اثر کا ہو لیکن بہتر یہ ہے کہ چھپکے کھایا پیا جائے تو زیادہ مناسب ہے